اسلام علیکم ویورز اور ویلکم تو دا سیکریٹس ویورز گوگل جو کہ انٹرنیٹ کا جائنٹ کہلاتا ہے یہ انٹرنیٹ کا سب سے طاقتور سرچ انجن ہے آپ اس پر محض ایک کی ورڈ ٹائپ کیجئے اور یہ آپ کو چند لمحات میں ہی ہزاروں ریزرٹس دے دے گا اس سرچ انجن کو انیس سو چینوے میں لیری پیج اور سرگی برن نام کے دو سٹونٹس نے بنایا جب وہ یونیورسٹی آف سٹینفرڈ میں پار رہے تھے لیکن ناظرین ہمارا موضوع گوگل کی ہسٹری نہیں بلکہ وہ ہے جو گوگل اب کر رہا ہے ناظرین کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ گوگل آپ کے بارے میں کیا کیا جانتا ہے کیونکہ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ جب بھی آپ گوگل سرچ اپن کرتے ہیں تو گوگل پہلے ہی آپ کو کئی ایسے ریکمینڈیشنز دے دیتا ہے جو آپ کی پسند کی ہوتی ہیں یہ سب گوگل کیسے جانتا ہے اور کیا یہ سب آپ کے لئے خطرناک ہیں آئیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ناظرین معاملہ شروع ہوتا ہے جنوری دو ہزار بارہ میں جب گوگل نے اپنی یونیفائیڈ پرائیویسی پولیسی بنائی اس پرائیویسی پولیسی میں گوگل کی مزید ساٹھ پروڈکٹس کی پرائیویسی پولیسی شامل تھی اس پولیسی کا مقصد سارفین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا اور انہیں ان کی عادات اور استعمال کے مطابق بانٹ دینا تھا تاکہ گوگل اپنی ایڈ سینس کی ایپ کے ذریعے اپنے سارف کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق ایڈ دکھائے اور اپنا منافع بڑھائے اور ناظرین اس بات کا اعتراف تو گوگل کے پاؤنڈرز بھی کر چکے ہیں کہ گوگل ایک کمرشل انٹرپرائز ہے اور جس کا مقصد پیسے کمانا ہے تو ناظرین یہ بات تو صاف ہے کہ گوگل ہمارے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے لیکن exactly کیا کچھ جانتا ہے آئیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ناظرین یہ سب کچھ جاننا انتہائی آسان ہے اگر آپ کا ایک گوگل اکاؤنٹ ہے تو ابھی اسے لاغن کیجئے اور اپنی ایڈ سیٹنگز میں جائیے وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ گوگل کو آپ کی بیسک انفرمیشن پتا ہے گوگل یہ جانتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کا جنڈر کیا ہے لیکن کیا گوگل صرف یہی جانتا ہے بلکل نہیں کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور دن میں کس کس سے بات کرتے ہیں ناظرین مجھے پتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تمام باتیں فضول ہیں اور کسی حقائق پر مبنی نہیں ہیں لیکن ایک سمپل سا ایکسپیرمنٹ ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اپنے فون پر انٹرنیٹ کو کنیکٹ کیجئے اور اپنا جی میل اکاؤنٹ سائن ان کیجئے اس کے بعد اپنے دن کے معاملات میں بیزی ہو جائیے شام کو جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گوگل آپ کو آپ کے ورک پلیس سے گھر تک کا فاصلہ بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ گھر پہنچنے میں آپ کو کس قدر ٹرافک کا سامنا ہوگا گوگل آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ راستے میں کون سے ریسٹورانٹس آتے ہیں ان میں سے کون سے ریسٹورانٹ کا کھانا اچھا ہے اور کون سے ریسٹورانٹ کا کھانا برا گوگل راستے میں آنے والے پیٹرول پمپس سکولز اور بینکس کے بارے میں بھی بتائے گا لیکن ناظرین یہ سب گوگل کو کیسے پتا چلا ناظرین گوگل نے آپ کے فون میں ہی موجود ایک ایپ میپس کا استعمال کیا آپ کے فون میں موجود جی پی ایس کے دھرو اس نے آپ کی لوکیشن کو ٹریس کیا اور دیکھا کہ آپ دن میں کہاں سے کہاں موگ کرتے ہیں ناظرین اب یہ تمام ڈیٹا گوگل کے پاس سیو ہو چکا ہے اب وہ آپ کو آپ کے انٹرسٹ اور لوکیشن کے حساب سے ایڈز دکھائے گا اور پیسے کمائے گا ناظرین گوگل ہر ساریف کی انٹرسٹ کو بھی سٹڈی کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ گوگل سرچ میں سکائی ڈائیونگ کو سرچ کریں گے تو آپ کو کچھ دیر بعد سکائی ڈائیونگ کے پیجز سے ریلیٹڈ ریکمینڈیشن آنے لگیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کھانے پینے کے ریسٹورنٹس کو سرچ کریں گے تو آپ کو شروع میں وہی ایڈز نظر آئیں گی جن ریسٹورنٹس نے گوگل کو ایڈز دکھانے کے لیے پی کیا ہے ناظرین یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گوگل کے لیے آپ محض پروڈکٹس ہیں اور گوگل آپ کے ڈیٹا کو کوپرٹ کلائنٹس کو بیجتا ہے اور پھر اس پر منافع کماتا ہے ناظرین کچھ سال پہلے داورج نام کی ایک کمپنی نے گوگل کی ایڈ سرویس کو سٹڈی کیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گوگل کی ایڈ سرویس کی کنسسٹنسی 50% سے اوپر ہے یعنی 50% سے زیادہ گوگل ٹھیک گیس کرتا ہے کہ انسان کو کیا پسند ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے گوگل کروم انسٹرال کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنا مزید ڈیٹا گوگل کے حوالے کر دیا ہے وہ اس طرح کے ٹوٹل انٹرنیٹ کے 40% لوگ گوگل کروم کو اپنا ڈیفالٹ براؤزر یوز کرتے ہیں اور کچھ سال پہلے گوگل نے موزیلا براؤزر کو بھی خرید لیا جس کے بعد تمام براؤزنگ ہیبٹس بھی گوگل کو پتا ہیں گوگل کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کس شخص سے بات کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کے رابطے کن کن لوگوں سے ہیں گوگل آپ کے ای میلز کو بھی سٹڈی کر سکتا ہے اور اپنے براؤزر کے ثرو آپ کی فائلز کو بھی سٹڈی کیا جا سکتا ہے اور گوگل اپنی معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی آپ کا استعمال کرتا ہے وہ اس طرح کے گوگل مختلف فونز کو سٹڈی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جی پی ایس لوکیشن میں کئی لوگ اس ایک جگہ بار بار اکٹھے ہو رہے ہیں پھر گوگل اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ریکرییشنل سپورٹ موجود ہے یعنی یہاں کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اکٹھا ہونا پسند کرتے ہیں اور بعد میں اس لوکیشن پر مختلف لوگوں کو ایک سروے فل کرنے کا کہا جاتا ہے جس کے بعد گوگل کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر موجود جگہ یا ایک ریسٹورنٹ ہے یا سپورٹس کمپلیکس یا کوئی ورک پلیس ہے تو ناظرین سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گوگل ہماری انفرمیشن کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں تو ناظرین جب آپ نے گوگل کی ٹرمز ان سرمیسز کو ایکسپٹ کیا تب ہی آپ نے گوگل کو اپنی تمام انفرمیشن استعمال کرنے کے حقوق دے دئیے لوگ اس چیز سے بے خبر نہیں ہیں اس کی وجہ سے ہی یورپین یونین نے ایک بل پاس کروایا جس میں ایک انڈویجیول کی انفرمیشن کو ختم کرنے کا حق اس کے پاس موجود ہے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوگل آپ کی یہ تمام انفرمیشن ختم کر دے تو آپ کے پاس یہ حق موجود ہے کہ آپ گوگل کو ایک ریقویسٹ کے ذریعے تمام انفرمیشن ختم کرنے کا حکم دے دیں ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبائیں شکریہ